ناظرین یہ مثال تو اپنے سنی ہی ہوگی کہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اسی لئے ہم نے اپنی اس ویڈیو کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ حقیقت کے قریب پہنچنا آسان ہو جائے ہم نہیں جانتے کہ دو ہزار پچاس میں دنیا کیسی ہوگی ممکن ہے بہت اچھی ہو اور یہ بھی ممکن ہو کہ دنیا مزید تباہی کا چکار ہو چکی ہو اور اسی لئے اب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ بھی ضرور دیکھیں ناظرین دنیا توانائی کے حصول اسے محفوظ کرنے اور اس کی ترسیل کے جدید طریقوں کی جانب گامزن ہے دو ہزار پچاس تک سولر انرجی، ونڈ انرجی اور سمندری توانائی عام ہو چکی ہوگی جبکہ پٹرول اور ڈیزل کا فیول کے طور پر استعمال مکمل طور پر ختم ہو چکا ہوگا ناظرین دو ہزار پچاس تک دنیا کے زیادہ تر شہری سمارٹ سیٹیز میں تبدیل ہو چکے ہوں گے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انٹرنیٹ آف تنگز یعنی آئی او ٹی اور فاؤ جی اور سکس جی ٹکنالوجی سے چلیں گے جو دنیا میں ہر جگہ فری آئی لیبل ہوگی زیادہ تر گالیاں بجلیاں ہائیڈروجن سے چلیں گی بیٹریہ سٹوریج سسٹمز میں جدت کے ساتھ دنیا اپنی توانائی کی ضروریات کو مؤثر طریقے سے نہ صرف پورا کر رہی ہوگی بلکہ اس کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل بھی انہی بیٹریز کے ذریعے ہوگی دو ہزار پچاس میں سلکوں پر زیادہ تر گالیاں خودکار یعنی بغیر کسی دراور کے چلنے والی ہوں گی جو ٹریفک کی ہمواری اور حادثات کی کمی کا سبب بنے گی اور ڈاکیے کی جگہ درون ہوگا جو ہر ڈاک کو اس کی منزل تک پہنچا رہا ہوگا اور یہی نہیں بلکہ فود رائیڈرز کی جگہ بھی درون ہی لے چکا ہوگا اے آئی ہر سنت میں ایک اہم کردار ادا کرے گا صحت، تعلیم، مالیات اور منوفیکچرنگ سمیت ہر شعبے میں اے آئی انسان کی جگہ لے چکا ہوگا اے آئی کے ذریعے امراض کی بروقت تشخیص اور علاج ممکن ہو جائے گا جس سے انسانی صحت میں بہتری آئے گی سرکاری اور کاروباری ادارے آئی کا استعمال کر کے فوری اور بہتر فیصلے کر رہے ہوں گے میڈیکل سائنس کی ترقی سے انسانی عمر میں اضافہ ہوگا جینیاتی تحقیق اور سٹیم سیلز جیسی ٹیکنالوجی سے بیماریوں کا علاج زیادہ موثر ہو چکا ہوگا دو ہزار پچاس تک ممکن ہے کہ انسانوں کی عوست عمر ایک سو سال آئی سے بھی زیادہ ہو جائے اور کئی خطرناک امراض مثلا کینسر اور ایڈز کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہوگا موسمیاتی تبدیلیوں کی روک تھام کے لیے عالمی کوششیں جاری رہے گی قابل تجدید توانائی گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں کمی اور جنگلات کی بحالی جیسے اقدامات سے دنیا موسمیاتی بہران سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گی پانی کی قلت اور زمین کی کمی جیسے مسائل حل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ جائے گا دو ہزار پچاس میں ورچول ریالیٹی اور اگمینٹیڈ ریالیٹی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکے ہوں گے لوگ ان ٹیکنالوجیز کے ذریعے ورچول دنیا کا حصہ بن سکے گے جیسے کام کرنا، سیکھنا، خریداری کرنا، آتفری کرنا دنیا بھر میں فاصلے کم ہو جائے گے کیونکہ لوگ ورچول پلیٹ فارمز پر کہیں بھی جا سکے گے دو ہزار پچاس تک دنیا میں خوراک کی پیداوار کے روایتی طریقے بدل جائے گے عمودی کھیتی بالی، جینیاتی انجینئرنگ اور مصنوعی گوشت جیسی ٹیکنالوجیز دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کو خوراک فراہم کرے گی پانی اور زمین کے وسائل کی بچت کے ساتھ یہ ٹیکنالوجیز زیادہ مؤثر اور ماحول دوست ہوں گی دو ہزار پچاس تک انسان مریخ پر پہنچ چکے ہوں گے اور وہاں ابتدائی آبادیہ قائم کرنے کے منصوبے شروع ہو چکے ہوں گے وسائل کے حصول کے لیے خلا میں سفر معمول بن جائے گا اور خلا کی مدنیات کا استعمال بھی ممکن ہو جائے گا جس سے زمین کے وسائل پر دباؤ کم ہوگا دو ہزار پچاس میں تعلیم مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو چکی ہوگی ورچول کلاس رومز، آن لائن کورسز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ذاتی تعلیم فراہم کی جائے گی کام کی دنیا میں بھی تبدیلی آئے گی لوگ دفتر جانے کے بجائے زیادہ تر گھر سے آورچول پلیٹ فارمز کے ذریعے کام کرے گے ناظرین یہ تو تھا تصویر کا ایک رخ اور اگر آپ اسی تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کر کے اسی ویڈیو کا دوسرا پار دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پرس کر دے تاکہ مستقبل میں آنے والی ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے شکریہ